اسلام علیکم بیوٹیفل ویورز کیسے آپ سب لوگ انشاءاللہ خیرے سے ہوگے میں بھی ٹھیک ہوں گائز آپ کے ساتھ جتنا پیار ہمیں فیس مارک شیئر کرنے والی ہو جو کہ آپ کی ایجنگ سائنس کو دور کرے گا پیمپلز کو دور کرے گا سکن کی بہت ساری پرولموں کو دور کرے گا چلے شروع کرتے ہیں تو دوستو جو پہلے چیز اس کے اندر جائے گی وہ ہے اورنج اورنج جو ہوتا ہے یہ انٹیوکسیڈنٹ اور ویٹامین سی سے بھرا ہوتا ہے جس کی مدد سے ہماری جو سکن ہے وہ ٹرائٹ ہوتی ہے اور ہماری سکن کی جو ٹون ہے وہ برائٹ ہوتی ہے یہ ہماری سکن کو ایک ہیلڈی گلو دیتا ہے اور کیونکہ اس کے اندر سٹرک ایسیڈ ہوتا ہے جو کہ ہماری سکن کے لئے فائدہ مند ہے گائز اگلی چیز ہے لیمن لیمن ویٹمین سی سے بھرپور ہوتا ہے سیندھ سرچے کی ایسیڈ ہوتا ہے یہ بھی اورنج کے جیسے ہی ہماری سکن کو برائٹ کرتا ہے لائٹ کرتا ہے محاسو کی یا پھر اگر پیمپلز کی پروبلم ہے اس سے فائٹ کرتا ہے سکن کو لائٹ کرتا ہے تیسے چیز دوستو یہاں پر جائے گی وہ ہے سینڈل ووڈ پاورڈر گائز جو چندن کا پاورڈر ہوتا ہے یہ ہماری سکن کے لئے بہت زیادہ بینیفیشل ہوتا ہے یہ کولنگ ایفیکٹ دیتا ہے ہماری سکن کو جوان بنائے رکھنے میں بہت زیادہ کارگر چیز ہے اور ہماری سکن کو ینگ لکنگ دکھاتا ہے سکن کو ٹائٹ کرتا ہے تیسے چیز جو جائے گی یہاں پر ہے وہ ہے روز بارٹر روز بارٹر ہماری سکن کے جو پی ایچ بیلنس ہوتا ہے اس کو صحیح کرتا ہے اور آئل جو ہوتا ہے اس کو بیلنس کرتا ہے یہ ایک بہت اچھا ٹونر ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہماری سکن کے پورٹس میں جو گندی جم ہو جاتے ہیں اس کی بہت ہی آسانی سے صاف کرتا ہے جس کی وجہ سے ہماری سکن گوڈ لکنگ لگتی ہے اب یہاں پر ہم جو یہ اورنج ہے اس کو پیل کر کے اس کے پلپ کو ہم اکٹھا کر لیں گے اب جو آپ یہ اورنج دیکھ رہے ہیں اس میں سے ہمیں صرف پاس سے چھے پیس لینے ہیں جس کا ہم پلپ ہم اکٹھا کریں گے اور اسی سے ہم اپنا فیس ماسک تیار کریں گے آپ اسے کسی سپون یا فوک کی ہلپ سے بھی میش کر سکتے ہیں ورنہ آپ اسے گرائنڈر میں بھی گرائنڈ کر کے یوز کر سکتے ہیں اب ہمیں ایک ساف باول چاہیے ہوگا اس میں ہم لیں گے دو چمچ کے قریب سینڈل ووڈ پاوڈر اب اس کے اندر جو ہم نے پلپ اکٹھا کیا تھا اس کا جوس ہی کٹھا جو کیا تھا ہم اس کے اندر کو ایڈ کریں گے اس سے ہمارا جو یہ پیسٹ بننے میں بہت ہی آسانی ہوگی اور ایک ہمیں بہت ہی جو کنسسٹنسی چاہیے پیسٹ کی وہ ہمیں ملے گی اب یہاں پر ہم کچھ ڈرابز لیں گے جوس اس لیمن کا جوس زیادہ لیمن اس کے اندر یوز نہیں کرنا ہے ہمیں صرف پانس سے چھیں ڈرابز ہی چاہیے ہوں گے دو چمچ کے قریب ہم یہاں پر لیں گے روز وارٹر جس سے کی ہمارا جو فیس ماسک ہے وہ ایک بہت ہی اچھا پیک بن کر تیار ہو جائے اور اس کا جو ٹیکچر ہے وہ ایک دم سمودھ رہنا چاہیے زیادہ بوٹری نہیں ہونا چاہیے زیادہ گھاڑا نہیں ہونا چاہیے تو گائز ہمارا فیس ماسک ان کے تیار ہو گیا ہے اور میں آپ کو بتاتے ہوں اسے کیسے اپلائی کرنا ہے آپ کو اسے ہفتے میں دو سے تین بار آپ اسے اپلائی کر سکتے ہیں آپ اسے پندر سے بیس منٹ تک ڈرائی ہونے تک آپ اسے رکھئے اس کے بعد آپ سیمپل وارٹر سے اپنے فیس کو واش کر لیجئے آپ دیکھیں گے کہ فرسٹریو سے ہی آپ کی سکن پر ایک الگ سی گلو نظر آئے گا اور ساتھے ساتھ آپ کی جو سکن ہے وہ ٹائٹ ہوگی لائٹ ہوگی برائٹ ہوگی ساتھے ساتھ یہ آپ کے جو پورٹس کے اندر ڈرٹس جمع ہو جاتی ہے گندگی جمع ہو جاتی ہے اس کو ریموو کرے گا اور ایک سکن کو ہمارے کولنگ سودنگ ایفیکٹ دے گا دوستو جو تینوں ہی چیزیں ہیں بہت ہی زیادہ کمال کی چیزیں ہیں اور تینوں ہی چیزوں سے ہماری سکن کی جو رنگت ہے وہ لائٹ ہوتی ہے اور یہ ہر ٹائپ سکن والے یوز کر سکتے ہیں ہر کوئی لوگ اسے یوز کر سکتے ہیں یہ بہت ہی زیادہ ایفیکٹیو ہے اور اس کے کوئی بھی نقصان نہیں ہے تو گائز آپ سے بنا کر ایک ہفتے کے لیے فریز کے اندر سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں ورنہ آپ جب بھی اسے یوز کرنا ہو آپ اسے تب ہی فریش بنائیں اور اپنے سکن پر اپلائی کریں تو دوستو یہ تھا آپ کی سکن کو بیوٹیفول سا بنانے کے لیے ایک بہت ہی آسان سا ہوم میڈ ریمیڈی آئی ہوب کی آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو گائز اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو میرے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجے گا اور میری ویڈیو کو لائک کر دیجے گا آپ اپنی فیملی فرینڈز میمبر کے ساتھ میں بس کو شیئر کر سکتے ہیں تب تک کہ اپنا اور اپنوں کا خیال لکھیں اللہ حافظ بائی بائی